بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیل فل رہے گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھئے کمیز کا بیک پلہ میں نے کٹ کر لیا تھا کیونکہ یہ گلے اور بارڈر والا تھا میرے پاس سوٹ تو اس لیے میں نے بیک پلہ اور فرنٹ پلہ الگ الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے بیک پلے کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ فرنٹ پلہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس کا گلہ بناوا ہے اس طرح سے تو بلکل درمیان سے ہم اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ گلہ بلکل درمیان میں آئے گلے پر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے فرنٹ پلہ اور بیک پلہ دونوں اس طرح سے بلکل برابر ملا کے اس طرح سے ہم رکھ لیں گے تو کمیز کی جو بند سائیڈ ہے وہ میری طرف ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے بلکل برابر کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی کمیز کا سائز کی آپ کو کمیز کٹ کرنی ہے اس کمیز کو آپ نے پہلے آئرن کر کے ساری سلوٹیں دور کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے اس کمیز کا مجھے سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب کمیز کو آئرن کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے بلکل برابر اس طرح سے رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے کمیز کو ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑ کے اس طرح سے یہ دیکھئے کمیز کو آپ نے بالکل برابر سیٹ کر کے اس کپڑے کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر سے ہاف انچ کا کپڑا میں نے چھوڑ دیا ہے کٹنگ کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں نے کمیز کی جو لمبائی رکھنی ہے وہ یہ جو میرے پاس ناپ والی کمیز ہے اس سے میں نے زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے جتنا بھی یہ ٹوٹل میرے پاس کپڑا ہے مجھے اتنی ہی لمبائی رکھنی ہے کمیز کی ٹھیک ہے ایک انچ یا ڈیڑھ انچ میں فولڈنگ کے لیے رکھوں گی اور باقی لمبائی میں ٹوٹل کپڑے کی جتنی ہیں اتنی ہی رکھوں گی ٹھیک ہے یہ ناپ والی جو لمبائی ہے کمیز کی وہ کم ہے مجھے زیادہ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے تیار لمبائی کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جتنا بھی دامن فولڈ کرنا ہے ڈیڑھ انچ یا دو انچ کا آپ نے ایک نشان وہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے کمیز کو رکھا ہوا ہے اور اس پر میں نے ناپ والی کمیز رکھ دی ہے تو اب آپ نے یہ دیکھئے اس طرح سے پہلے تیار گلے کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے ہاف انچ سے بھی کم ایک اور نشان ہم لگائیں گے اس کے بعد آپ نے تیار کندے کا نشان لگانا ہے یہ دیکھئے سلائی کے پاس سے اور ہاف انچ ایکسٹرا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کے مارجن کے لیے اس کے بعد یہ دیکھئے یہاں سے آرمول کا نشان ہم لگا رہے ہیں بلکل برابر رکھتے ہوئے تو یہ چوک کا نشان ذرا ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ہے تو دوسرا چوک استعمال کر رہی ہوں اور یہ نشان دوبارہ لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ آرمول کا نشان لگانا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے بلکل یہ کمیز کے ساتھ ساتھ آپ نے اس طرح سے یہ نشان آپ نے لگاتے جانا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے چاک کا نشان میں نے لگایا ہے جہاں سے ہم نے چاک فول کرنے ہیں تو وہاں پہ اس طرح سے میں نے نشان لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل کمیز کے ساتھ ہم چوک سے نشان لگا لیں گے اب یہاں سے یہ دیکھئے کندے کے پاس سے اس طرح سے ہم نشان لگائیں گے اور کمیز کو اوپر سے ہم اٹھا دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے آرمول کے لیے جو نشان لگانا ہے یہ دیکھئے یہ جو نشان ہم نے لگایا تھا اسے ہم چوک سے تھوڑا سا سیدھا کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک بار آپ ناپ کر کے دوبارہ سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اوپر جتنا ناپ ہے اتنا ہی آپ نے یہاں پہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس نشان کو ہم ملا دیں گے اوپر تیرے کے نشان کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پہ ہم آرمول کی گولائی دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح سے ہاف انچ یا ایک انچ یہ دیکھئے اندر کی طرف سے اس طرح سے ایک نشان لگاؤں گی اور اس نشان کو بھی میں تیرے کے ساتھ ملا دوں گی تو یہاں پہ فرنٹ آرمول کی ہم گولائی دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے آرمول کی میں گولائی دے رہی ہوں یہاں پہ ذرا جلدی میں دکھا رہی ہوں کیونکہ آرمول کی گولائی دینے کا طریقہ میں پہلے بتا چکی ہوں کتنے انچ پر آپ نے دینی ہے اور کس طرح سے دینی ہے اب آپ نے یہ تو ہمارا جو نشان تھے یہ ہو گئے جس لائک ہے اب ہم یہاں پہ کٹنگ کے مارجن کے لیے نشان لگا رہے ہیں ڈیڑھ انچ پہ یا دو انچ پہ آپ یہ نشان لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہپ کے پاس سے ہاف انچ کم اس طرح سے میں رکھتے ہوئے نشان لگا رہی ہوں اوپر سے جو میں نے مارجن رکھا ہے وہ دو انچ کا رکھا ہے اور ہپ کے پاس سے جتنا بھی ہمیں چاک فولڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اتنا میں نے مارجن رکھا ہے ٹھیک ہے اوپر سے دو انچ رکھا ہے اور ہپ کے پاس سے میں نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے تو اس نشان کو بھی میں گیرا کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پہ مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے جتنی بھی ہم نے مارکنگ کی ہے اس پر اب ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے cutting کے margin پر is طرح سے میں cutting کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے یہاں سے بھی اس طرح سے اب میں یہاں پر اس طرح سے cut لگا دوں گی یہاں پہ بھی cut لگا دوں گی اور یہ fitting کے نشان پر بھی cut لگا دوں گی اس طرح سے تو فرنٹ حصے کو الگ کر دوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اور فرنٹ armhole کی بھی میں cutting کر دوں گی اس طرح سے تو یہ دیکھئے یہاں پہ اب کمیز پر دوسری طرف بھی اسی طرح سے یہ دیکھئے میں نشان لگا لوں گی سلائی کرنے میں آسانی رہے گی یہ دیکھئے اور اسے تھوڑا سا گہرا کر دوں گی تو یہاں پہ کمیز کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آستین کی ہم کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھئے آستین کے کپڑے کو میں نے اس طرح سے ڈبل فولڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے ایک بار پھر سے فولڈ کیا تو یہ چار لیئر ہو گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس طرح سے یہ دیکھئے آستین کی جو بند سائیڈ ہے وہ میری طرف ہے اور اس طرح سے یہ دیکھئے آستین کو رکھتے ہوئے بلکل برابر آپ نے مارکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس طرح سے آستین کو رکھ لیا ہے اور اب میں یہاں پہ آر مول کے لئے نشان لگا رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل کندے کے پاس ہے اور یہ دیکھئے یہاں سے اس طرح سے ہم نے نشان لگا لیا اب آستین کو آپ نے یہ دیکھئے نشان لگا کے اس طرح سے فٹنگ کا نشان بھی لگا لینا ہے تو یہ ہمارا سلائی کا ہے نشان اور کٹنگ کے لیے ابھی ہم الگ سے مارجن رکھیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نشان لگا لیا ہے اب یہاں پہ میں آرم ہول کی شیپ دوں گی اس طرح سے اور اس کے بعد فرنٹ آرم ہول کی بھی میں یہاں پہ شیپ دوں گی تو بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ آستین کی کٹنگ کرنے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں کس طرح سے ہم نے فرنٹ آرم ہول کا نشان لگانا ہے کس طرح سے ہم نے بیک آرم ہول کا نشان لگانا ہے تو یہاں پہ مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں کٹنگ کر رہی ہوں تو اس سلائی والے مارجن پر ہم نے کٹنگ نہیں کرنی یہ دیکھئے ڈیڑھ انچ یا دو انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہ دیکھئے باقی کی میں کپڑے کی کٹنگ کر دوں گی اب ہم اس طرح سے آستین پر کٹ لگا دیں گے ایک آرم ہول کے پاس ہم کٹ لگا دیں گے اور ایک بلکل بیچ میں ہم اس طرح سے کٹ لگا دیں گے اس کے بعد آستین کو اس طرح سے کھول دیں گے اور فرنٹ آرم ہول کی بھی اس طرح سے ہم کٹنگ کر دیں گے تو یہاں پہ کمیز کی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ صرف اور صرف دو منٹ میں کمیز پر کمیز رکھ کے کمیز کی بہت ہی آسانی کے ساتھ کٹنگ کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ